موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام سیپاک ٹائم کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان اور میرے ساتھ ہیں ارو میرے ساتھ ہیں ارو ویلکم بکٹو سیپاک ٹائم ایک جی سی سی جو ہے وہ اسی مہینے میں اس پہ نقاض ہونے والا ہے اور ایک جائنٹ کوارڈیشن کمیٹی جو ہے اس کی بہتا ہمیت ہوتی ہے اس کو پورم کہا جاتا ہے دورہ اقراف کی جی لیڈرشپ ہے جس کو یہ ڈیپیوڈ کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ سیپاک کو آگے لے کر چلے وہ اکٹھلی ہوتی ہے اور پھر بیوڈ کیا اس پر ایک دیسکشن ہوتی ہے تو آج کے اس پروگرام میں ہم بسکلی جی سی سی کو اپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ سیپاک سے رلیشت اور بھی ماملات انکو بھی دسکشن اس کے لیے گی آج ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں بختین خسر بختیار ساپ کو جو فاکر وزیر ہے منصور بندی ترقی اور اصلاحات کے سر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں بختیا ہے اور ہم نے دیپیٹی ہیڈ افمیشن چاول دی جوان ایکسسلنسی تانکو بری مچھ پر گیرین اس ٹائم آپ نے جی سی سی میٹنگ بیس دیسمبر کو بیچنگ میں ہونے جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے بطور شیئرمین آپ نے کیا تیاری کی ہے اور اس میٹنگ سے آپ کی توکوات کیا ہے میں بیس دیسمبر کو جو جی سی سی ہو رہی ہے اس میں پاکستانی سائگ کو لیڈ کرنے کا مجیعزاز حاصل ہوگا میرے لئے یہ ایک پہلا میٹنگ ہوگی جس میں نئی حکومت کے آنے کے ساتھ سی پیک جو دو ملکوں کے درمیان ایک فریم ورک ہے اس کو جو نئی حکومت نے آکی جو اپنی ترجیحات اس میں کی ہیں اس میں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا ہماری سوچ ہے کہ پاکستان کی ترقی میں سی پیک ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور اسی لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو بنیاد ہے سی پیک کی اس کو وسیع کیا جائے اور اس کے اوپر جو عمل درامت ہے اس کی رفتار کو تیز کیا جائے تاکہ اس کے سمرات جل سے جل پاکستان اور چین کے عوام کو ملے اور پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے وہ معیشت کی بہالی کا ہے اور معیشت کی بہالی کے اندر میرے نزدیک سی پیک ایک وہ پلیٹ فارم ہے جو ہماری معاشی ترقی میں بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اس جی سی سی میں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے تواصل سے میں ہمارے پاکستانی عوام کو یہ بتاؤں کہ یہ اب سی پیک ایک حقیقت ہے اور اس کا ایک انسٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے تحت یہ جو آٹھویں جے سی سی ہوگی اس کے اندر ہم جو ابھی تک انسٹیوشنل فریم ورک کے نیچے جو مختلف ورکنگ گروپس ہیں اس میں انرجی ہیں انفرارسٹرکچر ہیں سوشو اکنومک دیولپمنٹ ہیں اگری کلچر ہیں ان کی جو اب تک پروگریس ہوئی ہے اس کو ریویو کریں گے اس کو اپروپ کریں گے اور جو آگے کی ترجیحات ہیں پروجیکٹ وائز اس پہ بڑی سالحیصل بحث اور ڈسکشن ہوگی اور کچھ فیصلے کیے جائیں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر ہماری یہ ترجیحات ہیں کہ جو ہماری منفیکچرنگ بیس پاکستان کی جی ڈی پی کا جو حصہ ہے وہ کم ہو گئی ہے تو انڈسٹریل گروت پاکستان کی ضرورت ہے اور میں پر امید ہوں کہ میرے آٹھوی جی سی سی کے اندر جو ایک نئی کی ہم فریم ورک اگریمنٹ سائن کریں گے وہ پاکستان چائنہ کے درمیان ایک انڈسٹریل کوپریشن فریم ورک اگریمنٹ سائن کریں گے آپ نے فکس رکھا سپیشل اکنومک زونز پر اس وقت تک کیا کام ہوا ہے کتنی پاغرس ہو سکی اس کے لئے پر چار سال سے سپیشل اکنومک زونز پر کوئی خاطرخواہ کام نہیں ہو سکا ہماری حکومت کی ترجیحات میں ہیں میری اپنی ترجیحات میں ہیں تو اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نو ایک سپیشل اکنومک زونز ہے اس میں جو سب سے ایک پائلٹ پروجیکٹ راشا کئی کا اس کو ہم تیزی کے ساتھ آگے لے کے چلیں میں نے اس پر میٹنگ کی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے جے سی سی کے اندر ہم کوئی ٹائن فریم سیٹ کر لیں کہ راشا کئی کا جو اکنومک زون ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کب ہوگی جی کافی حد تک لائنڈ اکوائر ہو چکی ہے اس کے لیے جو یوٹلیٹیز دینی تھی بجلی کیس اس کے اوپر بھی آج ہم نے بڑی باباقصد ڈیسیجنز کر لیے ہیں اب ہم وہ انڈسٹریز دیکھئے سپیشل اکنومک زونز جو ہے اس میں جو پاکستان کی ہماری ترجیحات ہیں کہ ہم تقریبا اٹھارہ ارب ڈالر کی چائنہ سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو چائنیز جو پروڈکٹ ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں اگر وہی کمپنیز چائنیز ان میں سے کچھ پروڈکٹ یہاں منفیکچر کر دیں تو اس کے لیاظ یہ ایس ای ون ون سیچویشن فور پاکستان اور چائنیز کمپنیز اور بزنسز سی پیپ اپ دامیرات اور بزنسز کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اب تمام در توجہ سنتی و معاشی زونز پر ہوگی خصوصی معاشی زونز پر تازہ ترین صورت حل کیا ہے اور پہلا مخصوص معاشی زونز کب کا کام کرنا شروع کر دے گا اگلے تین ماہ میں اگلے سال کی پہلے کورٹر میں دوہزار انیس کے پہلے کورٹر میں ہم گراؤنڈ بیکنگ کر جائیں پہلے ایکنومک سون کی جو پچھلے ساڑے چار سال سے نہیں ہوئی اور وہی ایک پائلٹ پروجیکٹ کو ہم انشاءالل لے کے آگے چلیں گے اسی سے ہم نے اس وقت بڑی ڈیٹیل اپنا ہم فیجبلیٹیز بنا رہے ہیں ہم بک کر رہے ہیں کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جس کے اندر چائنہ سے یہاں انویسمنٹ آ سکتی ہیں جناب پہ آپ سے پوچھنے چاہوں گا جیسا کہ وزیر صاحب نے بتایا کہ وزیراعظم پاکستان کا دورہ چین بہت کامیاب رہا پاکستان کے عوام ان ملاقاتوں اور یاداشت کے معاہدوں کے سمرات کے منتظر ہیں ہم کب تک نتائج کی امید رکھیں وزیراعظم صاحب نے سعودی عرب کا دورہ کیا تو وہاں سے وہ مقصود پاکست لائے ہم چین سے کب تک کی توقع رکھیں اور یہ مراد کس طرز کی ہوئی پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے ساتھ بہتر پیکج کے لیے کام کیا ہے جس کے لیے ہم نے دو ٹیکنیکل طرز کی تفصیلی ملاقاتوں کا احتمام کیا ممکن ہے کہ یہ تھوڑا وقت لے مگر یہ حوصلہ افضا ہوگا وزیراعظم نے سعودی عرب کے دو دورے کیے پہلے دورے کے بعد وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوئیں جس میں پاکستان کے وفت کی وفاقی وزیرت عوارائی نے سربراہی کی اور سعودی وفت نے پاکستان آ کر ملاقاتیں کی جس میں دونوں موالک نے مل کر پیکج پر اتفاق کیا چین اور پاکستان کے دھمیان بھی اسی طرز کے مذاکرات چاری ہیں جس کے لیے تیسری ملاقات وفود کی سطح پر بہت چلت ہوگی اور اس کے حوصلہ سا نتائج برامت ہوں گے جس کے لیے تیسری ملاقاتیں کی چینی نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا ان کی سیکرٹر خارجہ سے بہت اچھی ملاقات رہی انہوں نے وزیر خارجہ اور آرمی چیپ سے بھی ملاقاتیں کی اس دورے کے کئی مقاصد تھے جیسا کہ وزیراعظم کے دورے کے دوران اتفاق کیے گئے پہلوں کو عملی شکل دینا اور یہ دورہ آپسی تعلقات میں مزید بہتری کی جانب ایک اہم قدم تھا اور وزیراعظم کے دورے چین کے سلسے کی ایک کڑی دورے کی جانب وزیراعظم کی کاری آٹھ دوز ڈیلیو گو اور نمبر ٹو آہ دورہ پاکستان میں پاکستان کی بزارت خارجہ کے ساتھ عمومی نویت کے موضوعات بھی موضوع بحث پہلائے کیونکہ یہ سال کا آخر ہے اور دونوں دفاتر ایک خارجہ نے آئندہ سال کے دوران اور موجودہ سال کی کارکردگی پر بات چیتی ہے جہاں تک آئندہ برس کے عالی صفحی وفود کے تبادلے کی بات ہے تو اپریل دوہزار انیس میں چین بیلچنڈ روڈ انیشییٹیب نے دوسری عالمی میٹنگ کا احتمام کر رہا ہے جس کے لیے ہم نے پاکستانی کے عادت کو بھی مدو کیا ہے کیونکہ سی پیک اس خوچ کا فلیکشپ منصوبہ ہے ہوسٹنگ سیگنڈ سمیٹ آف نینٹرنیشنل کوپوریشن فور بیلچنڈ روڈ انیشیٹیب ہوسٹنگ سنگز پاکستانی شعوری 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 شخص کا مقاوت شکل اس کی شعوری شعور شعوری شعور درچنگ شعوری 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 shanghai and president he has already announced that we will have the second expo and next year so we also hope that pakistani and leadership can consider to attend that expo so this is the second purpose the third purpose has been to the main purpose of the the next purpose has been to the other this purpose has been to the other and this is the third purpose has been to the the QCCC's which has been made a fair which has been made a fair the opportunity to come to the future کیونکہ دور درات علاقوں خصوصاً بلوچستان کے پی کے اور جنوبی پنجاب پر مشتمل ہے اور دوسرا سنتی اور معاشی اس طرح جیسے کہ وزیر صاحب نے ابھی بھی بیان کیا کہ ہم مل کر خصوصی زون مثلاً درشقی سنتی زون جو بہت جلد تکمیل کے مراحل مکمل کر لے گا اس سے ایسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا تاکہ ان تمام قابشوں کے مصبت سمرات حاصل ہو سکے کیا تکمیل دور کمیل تکمیل کرنی زون جوانبا کو تکمیل کرنی لنما ہمارا کاری دیو جب آمیل کرنی زون قابشوں سے زون جنوب دور دوری قطع کامbr pieces uh sar maybe inaugurated uh you know very soon so that's the three uh purposes that he is coming to uh with this pakistan and um they'll the progress of it i think uh it will pave the we for a fruitful exchanges and cooperation for next year اگر ہم بات کلے سوشل سیکٹر کے حوالے سے وزیراعظم صاحب اپنی ہر سپیچ میں چائنا کی ان کامیاب تجربات کی بات کرتے ہیں جو نے چالی سال میں ساتھ سو لوگوں کو ساتھ سو ملین لوگوں کو اوغربت کے دھارے تھے نکالا ہے اور اس کو مینسٹریم کیا ہے سوشل سیکٹرز میں پیکٹیکلی ہم چینہ کے ساتھ کس طرح سے انگیج ہوئے ہیں کس طرح سے انگیج ہوئے ہیں اور کیا آپ دیکھتے ہیں کتنی جلدی ان اس کی پرکٹیوٹی نظر آئے گی آؤٹکٹ نظر آئے گی چھو ایکنومک ڈیولپمنٹ کا جو ہم نے فریموک اگریمنٹ سائن کیا ہے اور اس کے تحت ایک ورکنگ گروپ بنا ہے سی پیکٹ کے اندر پہلے سے رجیسے میں نے کہا اینرڈی اور انفرسٹرکچر پہ تھے تو اس میں جو ہمارا مین فوکس ہے جیسے ڈیپٹی ایمباسیڈر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کم ترقیافتہ علاقے جہاں ابھی ہمیں انٹرونشنز کرنی ہے ان خطوں پہ فوکس ہوگا اس میں چینہ یہ گرانٹ پیسٹ ہے چینیز گارنمنٹ یہ گرانٹ پی رہی ہے اس کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوں گے وہ گرانٹ پیسٹ ہے اور اس کا جو دو بین فوکس ہے ایک ایسے منصوبے ہو جو پرو پور ہو تاکہ غربت کی ستا کو کم کرنے کے اوپر ہماری ٹارگٹیڈ ڈیولپمنٹ ہو دوسرا جو ہمیں بڑا چیلنگ ہے وہ ہے کہ بارہ کروڑ کی نوجوان عبادی اس کو سکلز کرنے دینا تو سکلڈ ڈیولپمنٹ اور سکلڈ ڈیولپمنٹ اور پرو پور سپنڈنگ سپیچلی ان علاقوں میں جہاں غربت کی سطح زیادہ ہے اور معاشی ترقی کی ضرورت ہے تو اس کے دو بین فوکس ہوں گے سوشلڈ ڈیولپمنٹ اور سوشلڈ ڈیولپمنٹ اور سوشلڈ ڈیولپمنٹ گروپ کے سی پیٹ کے موشرتی ترقی کی تنازل میں آپ چین کی طرف سے کس طرح کی مدد کے خواہ ہے با ہم منہ رہا estimate خواہد ڈیولپمنٹ اور ان mecینی پاکاری کی طرح بیارات جانگے ویسینی ایک درستی ہے جس سے موزینے لیٹ بلوچاستان منٹھوں پاکاری کیا کپکنے پندھا میں بشترا کے ساتھ ہیں لیکن آپ کے ساتھ سے لیٹ ساتھ پاکاری کی تقلیقات پاکاری کی طرف پر تویر کرنے کا حسین پاکاری کیا پیوٹی مپنگی حافظ کنید اللہ حافظ اللہ حافظ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ ہی آلنفرہ اللہ اللہ ملک میں ہوا ہے تو ان کا خیال ہے کہ ہمارا بیرادر ملک ہمیں تحفظ نہیں دی سکتا دوسری طرف لوگوں نے رکوم اور اتیاز جمع کیے چین کے مختلف حصوں میں اس کا احتمام کیا گیا تاکہ شہادت پانے والے دونوں پولیس افسران کی انداز کی جائے جنہوں نے کانسلیٹ کے تحفظ کے لیے اپنی جان دی آپ اس پارے میں کیا کہیں گے دیکھے جس دن یہ حادثہ ہوا اس کے اگلے دین ہی میں چینیز ہوا رکھانے گیا اور میں نے چینیز امبیسٹر سے جو میری ڈسکشن ہوئی تو میں نے اپنا ریزولف ہم نے دونوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات ہمارے ریزولف کو اور تقویت دیتے ہیں کہ پاکستان چین کی جو تعلقات ہیں وہ ایسے ٹارگیٹڈ انسیڈنٹ کے ساتھ کم نہیں ہو سکتے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان قوتوں نے ایسے ٹیکس کرنے کی کوشش کی ٹیررزم کے جو اس خطے میں چینیز پاکستان کا بڑھتا ہوا تعامل نہیں دیکھنا چاہتے اور اسی لیے جب میں جی سی سی میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ جو ہماری سیکیورٹی ڈیویشن کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان کی بھی ایک مربوط فریمورک ہم نے بنایا کہ چینیز جو یہاں سیٹیزن جہاں کام کر رہے ہیں کمپنیز جو یہاں ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجی ہے اور اس کے لیے ہم پاکستان گورنمنٹ نے اور میں نے ہم نے بڑا دیٹیل ایک فریمورک کیا ہے اور ابھی اس کو ہم اور اپگریٹ کریں گے سیکیورٹی کو میں آپ کے تواسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چینیز سیٹیزن کی سیکیورٹی پاکستان کی سیکیورٹی پالیٹی اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی پالیٹی کی پرائیورٹی نمبر ون ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری اور چینیز چینیز کی جو کوپریشن ہے یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں اور جدت آئے گی اور یہ جو ڈی ٹریکٹرز ہیں سی پیک کے وہ انشاءاللہ ان کی ایفرٹس کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے سر آپ نے یہ ڈی ٹریکٹرز کی بات کی ہے پچھل دنوں ڈان میں ایک سٹوری آئی اس میں ایک سیاسی جواد کے رانمارک سے ایک منصوب کیا گیا کہ چھو سی پیک ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ سی پیک مغربی حصہ ہے وہ سی پیک ہے روٹ میں شامل نہیں ہے اسی تک پوجیک میں شامل نہیں ہے اگرچہ اس کا ری بٹل بھی کنن آپ کی میریسٹری کی طرف سے آیا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اور کافی حد تک لوکل میڈیا میں بھی کئی زفاں بہت مسلیڈنگ اور مسکوٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کے پولیسی سٹیٹمنٹس کو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ویسٹرن روٹ سی پیک کا حصہ نہیں ہے بلکہ باراکس آپ دیکھیں جو ابھی میں بیر دسمبر کو چین جا رہا ہوں آٹھویں جے سی سی کے لیے اس میں جو انفرسٹرکچر کے نیچے جو ہمارا اولین ترجی ہے جو ہمارا ایک ہی منصوبہ جس کو ہم زیادہ پشت کر رہے ہیں وہ ہے ہی ویسٹرن کوریڈور کا ویسٹرن روٹ کا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس طرح کی یہ دیس انفرمیشن جو پھیلاتے ہیں ان کو عمل سے ہم ان کو نگیٹ کریں گے اور میری منسٹری کی طرف سے اسی وقت سکاری بٹلا دیا تھا نہیں جن سر بتائیے تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک سرمائکاری پر شرائع سوٹ تیس ویسٹ سے بھی زیادہ ہے کیا یہ سچ ہے اس لیٹس چھو اس لیٹس چھو یہ بلکل بے بنیاد ہے وہ سی پیک میں شامل تبانائی منصوبوں کا حوالہ دیتے ہیں کیونکہ مکمل طور پر بیرونی سرمائکاری ہے جس شرائع سوٹ کی وہ باگ کر رہے ہیں زیادہ پر چینی کمپنیاں کمرشل بینکوں سے چھ فیصد شرح سے قرض حاصل کر رہی ہیں جس کی مدد تیس سال ہے اور اگر آپ سالانہ شرح کلانہ سب نکالیں تو یہ صفر اشاریہ دو فیصد ہے جس طرح ناکدین اس سرمایہ کاری کو جوڑتے ہیں تو یہ سیب اور بیف کو ملانے جیسا ہے کیونکہ اس کا کوئی جبان سی نہیں بنتا اور یہ سوڑتے ہیں بیٹا سوڑتے ہیں ایس طرح کمہ جیسی حرما پیٹا سوڑتے ہیں جس آنڈیو سوڑتے ہیں شما باید دردنی نیمون جس این جس باید gaat باید بلاد بلاد سوڑتے ہیں بلاد بلاد تپنید بلاد سرمایہ کاری پر سود کی یہ شرح عالمی سطح کی ہے پر یہ چین میں بھی بہت عام ہے یہ تمام منصوبے سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں چینی کمپنیاں چین کے نجی بینکوں سے قرض لے رہی ہیں جو کہ چینی کمپنیاں ہی واپس کریں گی پاکستان کو اس میں ایک روپیہ بھی ادا نہیں کرنا ہوگا لہذا یہ بالکل ہی غلط تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے تشک میبینید ہیں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سی پیس منصوبوں میں چین کے ایکسی بنک سے کو پاکستان کی حکومت نے کر لیا ہے کیا اس پر منافع کی شرح سالانہ کی بنیاد پر دو قیصد سے کم ہے آپ ٹرانسپورٹ اور انفرسٹرکچر منصوبوں کی بات کر رہی ہیں جو سی پیس منصوبوں میں شامل ہیں تو اس شعبے کے لیے چینی حکومت پاکستان کی حکومت کو آسان کرتے رہی ہے جس کے لیے شرح سود کا تناسب دو فیصد سالانہ ہے کیونکہ چین کی حکومت ایگزم بینک کو سبسیدی دے رہی ہے اور شرح سود کو کم رکھنے کے لیے چینی وزارت مالیہ اس کا باقی حصہ ادھا کر رہی ہے یہ کابش کمرشل ریٹ سے پاکستان کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے کچھ مغربی ہمارک سی پیس کو گیم چینی کی بجائی ہے کرچ کے جال کے ساتھ پر پیش کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹھ ہے وہ تقریباً نائنٹی فائی بلین ڈالر ہے اور جو سی پیک کے نیچے ٹرانسپورٹ اور انفرسٹرکچر پروجیٹس کے لیے گومنمنٹ کنسیشنل لون لیا گیا ہے وہ چھے بلین ہے تو تقریباً ساڑھے پانچ سی صد ہے ہمارے ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹھ کا تو یہ اتنی بہت بہت تھوڑی پرسنٹیج بنتی ہے اس لیے اس طرح کی جیسے میں نے اس کیا کہ یہ وہی پرموٹرز ہیں ڈی ٹریکٹرز ہیں سی پیک کے جو اس قسم کی خبریں اور اس طرح کی پلانٹیٹ سٹوریز کو میڈیا کے اندر لگواتے ہیں مختصر بتائی گا کہ پاکستان میں فراہم کی جانے والی سیکیورٹی انتظامات جو چینیوں کے لیے ہیں پر آپ کی کیا رائے ہیں ہم حکومت پاکستان اور افواج کے طرف سے چین کے پاکستان میں قائم اداروں اور چینی باشندوں کے سیکیورٹی انتظامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ قابل تحسین ہے سیکیورٹی پر میں یہ کہوں گا کہ اب تک ایک بھی چینی باشندہ تیشتگردی کا شکار نہیں ہوا اور یادان گزشتہ ساکتا ہے جس کے ساتھ یہ صورے کا خیرہ رسول خیال شیئیت ہوں پاکستانی کلیسمن خول ہملا ہوا یہ کسی مسلح تنظیم کی طرف سے نہیں بلکہ دہشتگردی کا واقعہ تھا جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس واقعے کے بعد جن دو پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ان کے لیے ہم نے دیکھا کہ کس طرح چین کے لوگوں نے نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ پوری دنیا میں جانبہر پولیس اہلکاروں کے خاندان کے لیے انداد اکٹھی کی اور ان کو اتیا کیا عرو کو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مقامی سطح پر اسی کابش میں حصہ لیا ہم نے ان دہشتگردوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان اور چین کی撃کتی کتنی مضبوط اور گہری ہے جس کا وقوب دونے ممالک کے عوام کے دل ہیں حسینہ شاولی جوان وفاقی وزیر برای بنصور بندی ترتیر اصلاف بفنان خسر و بختیار سواب جانوں میں احمانوں کا بہت بہت شکریہ اپنی سیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بہت زیادہ کیارٹی آئی ہے آپ سے بات چیت کرنے کے بعد ان نیسیر کے حوالے سے بھی اور خاص بہت ان افعاؤں کے حوالے سے جو گردش میں رہتی ہیں سیٹاک ٹائم سے اتنا ہی آسر احمان اور آرو کو دیجئے اجازت